بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آسمان سے نازل ہونا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے قریبی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا حلیہ کیسا ہوگا چہرہ کیسا ہوگا یہ بھی ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا کے کریں گے کیا ان کا مشن کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دجال کو ختم کرنے کے لیے باطل اور کفریہ طاقتوں کو مٹانے کے لیے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائیں ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کام میں ان کی مدد بھی وہی لوگ کریں گے وہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوں گے جن کے دل میں اسلام کو غالب کرنے کا سچا جذبہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے جو پہلے سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر کفریہ اور باطل طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے وہی آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے ان کی جماعت کا حصہ بنیں یہ تو ایک بنیادی بات ہے لیکن آپ علیہ السلام نے بازابتہ ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا وہ کون لوگ ہوگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کے عصاف کیا ہوں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی بڑی کلیریٹی کے ساتھ ارشاد فرمائی اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان کے دل میں جہاد کا اسلام کو غالب کرنے کا ایسا شوق ہوگا وہ اس طریقے سے اور ایسی شدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد ان سے یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ جہاد کے بغیر دجال سے قتال کیے بغیر بھی دجال کا خاتمہ ہو سکتا ہے تین آپشنز ان کے سامنے حضرت عیسیٰ رکھیں گے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ رب العزت دجال کے اوپر عذاب نازل کر دیں گے آسمان سے دجال ختم ہو جائے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ دجال کو اور اس کے لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم خود اس سے قتال کریں گے لڑیں گے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ جہاد کر کے قتال کر کے دجال کو ختم کیا جائے گا یہ تینوں آپشن ہیں تو وہ جو بابرکت لوگ ہوں گے اس زمانے کے جو ایمان والے ہوں گے جو جذبے والے شوق شہادت والے وہ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے خادی کی یا رسول اللہ اشقالی صدورینا و انفسینا یہ جو تیسرا آپشن ہے لڑکے قتال کر کے جنگ کر کے اس کو ختم کرنے کا یہ آپشن یہ اختیار سب سے صحیح اختیار ہے ہم اسی کو پسند کریں گے ہم خود اس دجال سے لڑائی کریں گے قتال کریں گے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے یہ وہ مقدس لوگ ہوں گے وہ بابرکت لوگ ہوں گے جن کے دل میں جہاد کا اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ایسا شوق ہوگا اب علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو جماعت ہے یہ حق کی مددگار جماعت ہوگی مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ایک جماعت ہے جو مستقل اللہ کے راستے میں جنگ کرتی رہے گی جہاد کرتی رہے گی دین کو غالب کرنے کی کوشش قیامت تک کرتی رہے گی اور فرمایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دجال کا خاتمہ کریں گے دجال سے قتال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان لوگوں کو حق کے مددگار فرمایا وہیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اس دور کے بہترین لوگ ہوں گے فرمایا لَيُدْرِكُنَّ بْنَا مَرْيَمَا رِجَالٌ مِّنْ اُمَّتِ هُمْ مِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرُهُمْ مِثْلُكُمْ خیرون کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو میری امت کے وہ لوگ پائیں گے جو تمہاری طرح صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری طرح بہتر ہوں گے یا ان میں بہتر لوگ تمہاری طرح یہ بات آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور ایک ربایت ہے مستدرک حاکم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُدْرِكُنَّ الدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ اَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ تین مرتبہ آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہوں گے وہ تمہاری طرح بہترین لوگ ہوں گے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اس دور کے بہترین لوگ ایمان والے شوق شہادت رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے دجال کے خلاف جنگ کریں گے دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کرنے سے پہلے یہ بھی تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنوت نازلہ پڑھیں گے یعنی دجال کی ہلاکت کی بددعا نمازوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے روایتیں حضرت ابو حریرہ سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكَاتِهِ اور رُكُو سے جب اٹھیں گے قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا قَتَلَ اللَّهُ الْمَسِيحَ دجال وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ پروردگار مسیح دجال کو قتل کر دیجئے اور اسلام کو مسلمانوں کو غالب کر دیجئے یہ دعا بھی کریں گے قنوط نازلہ کی جائے گی اور پھر بازابتہ صف بندی کر کے جہاد کے ذریعے سے جنگ کے ذریعے سے دجال کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اصل ایک ٹاسک دیا جائے گا جو ذمہ داری دی جائے گی ان ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری دجال کو قتل کرنا ہے روایت میں ہے کہ دجال پر سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی مسلط نہیں ہو پائے گا دجال کو سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی قتل نہیں کر پائے گا لم يسلط على الدجال الا عیسیٰ ابن مریم اور ایک روایت میں ہے لم يسلط على قتل الدجال الا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی بھی دجال کو قتل نہیں کر پائے گا اور آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں سراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے کہاں قتل کریں گے یہ بھی ارشاد فرمایا فَيَطُلُوبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّن کے پیچھا کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے لُدھ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے شہر کا تذکرہ فرمایا لُدھ یہ جو لُدھ ہے یہ اصل میں فلسطین کا ایک مقام ہے ایک شہر ہے اور اس وقت وہ اسرائیل کا حصہ بنا ہوا کہ مستند حادیث میں اور مرفوع روایتوں میں آپ علیہ السلام نے اس جگہ کا تذکرہ فرمایا یہ جو جگہ ہے لُدھ کی جگہ جو شہر ہے اس جگہ آج کل ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گورین کے نام سے بنا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے اس شہر کا تذکرہ اس جگہ کا تذکرہ آج سے چودہ سو سال پہلے فرمایا اس وقت تو یہ بلکل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس زمانے سے حال حال تک قریبی زمانے تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیوں یہ جگہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی لیکن آج کے حالات اگر ہم سامنے رکھیں اور وہاں موجود جو بن گورین انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو بات بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ائرپورٹ ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈومیسٹک فلائٹس وہاں سے نکلتی ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے آتی ہیں اسرائیل کا ایک اہم بڑا اور مشہور ائرپورٹ سمجھا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے مقام لدھ کا ذکر فرمایا لدھ شہر کا ذکر فرمایا یہ بات ممکن ہے ایسا ہو سکتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کریں گے تو دجال لدھ کے اس شہر میں پناہ لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس شہر میں جائیں گے تو وہ وہاں کے اس ائرپورٹ سے جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں اس ائرپورٹ سے کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے اس کو بھاگنے سے پہلے قتل کر دیں گے یہ ممکن ہے چونکہ آج کل اس کی ایک الگ اہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تھی تو وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آج بڑا شہر کے اور ائرپورٹ ہیں تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو بھاگنے سے پہلے قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے قتل کریں گے کہاں قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کون دیں گے یہ باتیں ہم نے آج کی ویڈیو میں بتائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو پھر زمانے کے حالات کیا ہوں گے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے جائیں گے یہ باتیں بھی آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں انشاءاللہ ہم یہ باتیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں